موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کی فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے آج کا واقعہ بڑا سبق آموز واقعہ ہے کہ ایک شخص کی چار بیویاں تھی اور وہ شخص اپنی چوتھی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا ہر وقت اس کے بنانے سوارنے میں لگا رہتا تھا اور ٹھیک اسی طرح وہ اپنی تیسری بیوی سے بھی بہت محبت کرتا تھا کیونکہ ان کی تیسری بیوی بہت خوبصورت تھی جو اسے دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا اس لئے اسے ہمیشہ یہ ڈر رہتا تھا کہ کہیں یہ دوسری کی نہ ہو جائے ٹھیک اسی طرح وہ دوسری بیوی سے بھی بہت محبت کرتا تھا کیونکہ وہ دوسری بیوی اپنے شوہر کی تمام پریشانیوں کا حل بتاتی تھی اور ہر وقت تو اس کی مدد کرتی تھی لیکن جو اس کی پہلی بیوی تھی اس سے یہ شخص کبھی محبت نہیں کرتا تھا لیکن پہلی بیوی اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اب ہوا یہ کہ ایک دن اس کی طبیعت بہت خراب ہوئی اور وہ اس قریب پہنچ گیا کہ اب چند دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو جائے گا اس نے سوچا کہ میرے پاس چار بیویاں ہیں ان چاروں میں سے کسی ایک کو میں اپنے ساتھ کیوں نہ لے جاؤں یہ سوچ کر ان چاروں کو اپنے پاس بولایا اور چوتھی بیوی سے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو کیونکہ میں نے سب سے زیادہ پیسے تیرے اوپر خرچ کیے تجھے بنانے اور سوارنے میں ہر وقت میں لگا رہتا تھا چوتھی بیوی نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے تیرے ساتھ نہیں جانا ہے تیسری بیوی سے کہا تو انہوں نے جواب دیا کہ دنیا میں ابھی میرے چاہنے والے بہت لوگ ہیں میں کسی اور کی ہو جاؤں گی دوسری بیوی نے کہا کہ میں تیرے ساتھ قبر تک تو جا سکتی ہوں لیکن اس سے آگے نہیں جاؤں گی وہ آدمی بڑا پریشان ہوا کہ اب کرے تو کیا کریں تو پیچھے سے آواز آئی کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی یہ الگ بات ہے کہ آپ نے میرے اوپر ذرہ برابر بھی توجہ نہیں دی جس کے وجہ سے میں بالکل کمزور ہو چکی ہوں جب مڑ کے دیکھا تو اس کی پہلی بیوی تھی جو آدمی توجہ کی وجہ سے وہ کمزور اور لاچار ہو چکی تھی جو قبر میں کسی کام کی نہیں تھی اب وہ افسوس کرنے لگا کہ میں ان لوگوں کو سمجھنے میں غلطی کی اگر میں اس کے اوپر توجہ دی ہوتی اور ان کا خیال کیا ہوتا تو آج میری قبر میں میرے لئے اچھی رفیق اور ساتھی ہوتی اب ان باتوں کو تھوڑی وضاحت سے آپ سمجھئے چوتھی بیوی جو تھی وہ انسان کے آزہ ہیں کہ ہم ان آزوں کو سوارنے میں اور بنانے میں ہر وقت لگے رہتے ہیں لیکن مرنے کے بعد فوراں ہی یہ آزے ہمیں چھوڑ دیتے ہیں دیسری بیوی سے مراد ہمارا مال ہماری دولت اور جائدات ہیں کہ ہم ہمیشہ اس کو دوسروں سے چھپا کی رکھتے ہیں لیکن ہمارے مرنے کے بعد فوراں اس کے اوپر دوسرے لوگ قبضہ کر لیتے ہیں اور یہ چیزیں دوسروں کی ہو جاتی ہیں دوسری بیوی سے مراد ہمارے اہل و عیال رشتدار دوست احباب ہوتے ہیں کہ ہمیں جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو ہم انہی سے اپنا کام نکالتے ہیں اور ان کے ذریعے سے ہمارے مسائل بھی حل ہوتے ہیں لیکن یہ صرف قبر تک جاتے ہیں اور ان سے آگے ان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا ہے اور پہلی بیوی سے مراد ہمارے نام عامال ہیں جس کی طرف ہم توجہ بھی نہیں دیتے ہیں اور ہمارے عامال اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ قبر میں ہم اچھے رفیق اور اچھے ساتھی سے محروم ہو جاتے ہیں اسی لئے آج ہی اہدہ کیجئے کہ ہم اپنے عامال کی طرف پوری توجہ دیں گے اور ان کو مضبوط کریں گے تاکہ مرنے کے بعد اگر ہمارے اوپر کوئی مسئیبت اوٹ پڑے تو ہمارے عامال ان مسئیبتوں کا رکاوٹ بنیں اللہ تعالی ہمیں نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ